بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ والدین کو اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈڑھ لگتا ہے جن بچیوں کو پال پوس کر بلکل ایک نرم و نازو پھول کی طرح پروان چڑھایا جائے اور پھر سسرال جاتے ہی ان کے نصیب ایسا پلٹا کھائیں کہ وہی پھول مرجا کر بکھر جائیں یہی وقت ہوتا ہے جو عذیتناک ہوتا ہے اور کئی والدین اس وقت سے ڈڑھتے ہیں کچھ ایسا ہی ساجد کے ساتھ بھی ہوا جب اس نے اپنی کلوتی بیٹی کو اس نیت سے بڑے گھر میں بیا کر بھیجا کہ وہاں جا کر اس کی بچی کو قربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ خوش و خرم زندگی گزارے گی وہ غریب ہوتے ہوئے بھی دنیا کی ہر قیمتی چیز اپنی بیٹی کو خرید کر دے چکا تھا بس نہ خرید کر دے سکا تو اپنی بچی کا نصیب ماریا دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی وہ اپنے بالوں میں انگلی پھیڑتی ستائشی نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی بلا شبہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی دلہن بن کر اس پر خوب رنگو روپ آیا تھا کہ تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی ماریا نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ کون ہے اندر آ جائیے اتنا کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں میں موجود پھولوں کے گجروں کو ٹھیک کرنے لگی کہ تب ہی دروازہ کھلا اور ساجد اندر آیا جیسے ہی ماریا کی نظر اپنے ابا پر پڑی تو وہ فوراں اپنے روپٹے کو ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اپنی بیٹی کو یوں دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی اُبھر آئی تھی وہ دل ہی دل میں دھیروں دعائیں دیتا آگے بڑھا کچھ سوچتا رہ گیا کہ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ساجد نے آ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھ بیٹی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک پل کو تجھے اپنی نظروں سے جدہ نہ کرتا ہمیشہ تجھے اس گھر کی رانی بنا کر رکھتا تو میرے اس گھر کی رونک ہے تیرے ابا کی سانسے ہی گویا اس گھر میں گونشتی تیری کلکاریوں سے چل رہی ہیں مگر یہی دنیا کا دستور ہے بچیاں تو پیدا ہوتے ہی پرائی امانت ہوتی ہیں ساجد کی بات سن کر مریم کی آنکھیں بھیگ چکی تھی مگر ساجد اس کے آنسوں صاف کر کے بولا نہ رو پگلی میری شہزادی بیٹی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی اگر آج تیری ماں زندہ ہوتی تو تجھے وہ یہ بات بتاتی مگر چونکہ میں ہی تیرا باپ اور تیری ماں ہوں اس لیتنا کہوں گا کہ میری لاج رکھنا اپنی ماں کی محبت اور باپ کا امان اپنے سسرال میں یوں ہی برکرا رکھنا کبھی بھی وہ نوبت مت آنے دینا کہ کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری مرہوم ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے باپ کی نصیحت آمیز باتیں سن کر مریم نے اپنے ہاتھ میں اپنے اببا کا ہاتھ تھاما اور بھرپور یقین دلاتے ہوئے بولی کہ اببا آپ فکر مت کریں میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی مریم نے اپنے اببا کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے اببا نے اس کے گھر بسانے کے لیے جس قدر محنت مشکت اٹھائی ہیں مریم کا تعلق ایک متوسط ترین طبقے سے تھا وہ غریب باپ کی اکلوتی بیٹی تھی مگر حسن کی دولت سے مالا مال تھی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کی پیدائش کے بعد کئی روز تک تو اس کا چہرہ ہی کسی کو نہیں دکھایا گیا تھا بڑی بزرگ عورتے کہتی کہ ماریا کا چہرہ ڈھک کر رکھو یہ نہ ہو کہ بچی کو کسی کی نظر لگ جائے یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا ماریا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اسے اپنے ماباپ کی محبت بھی اتنی ہی ملی تھی ماریا کے والد کے پاس چھوٹی سی زمین تھی جہاں پر وہ کھیتی باری کیا کرتے تھے مگر جیسے جیسے ماریا بڑی ہوئی تو خرچے بھی بڑھنے لگے اس نے ماریا کو پڑھایا لکھایا خرچ پورے کرنے کی خاطر ماریا کے ابا نے ساتھ نوکری بھی کرنا شروع کر دی تھی وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا جس کے بعد اس کے پاس اچھی خاصی رقم جوان ہونے لگی ماریا جوانے کی دلحیز پر پہنچی تو اس کے ساتھ ہی اس کے باپ نے اس کے لئے جہیز بنانا بھی شروع کر دیا ماریا منع کر دی کہ ابا میں جہیز لے کر نہیں جاؤں گی مگر ساجد کہتا کہ نہیں بیٹیا میں چاہتا ہوں کہ سسران میں تجھے دھیروں خوشیاں ملے تو اپنے ماں باپ کے گھر سے جب اگلے گھر کو جائے تو کوئی تجھے اونچی آواز میں بات تک کرنے والا نہ ملے میں سب کے مو بند کرنا چاہتا ہوں اس لئے تجھے بہت سارا جہیز دوں گا ماریا کے والد نے کیسی مشکتیں اٹھا کر اپنی بچی کو جہیز دیا تھا یہ سب مریم سے ڈھکا چھپا نہ تھا وہیں ساجد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچی کی شادی ایک اچھے اور بڑے گھرانے میں کرے گا جو مصیبتیں اور مشکلات اسے یہاں دیکھنی پڑی تھی ساجد نہیں چاہتا تھا کہ سسرال جا کر اس کی بیٹی کو یوں ہی تنگی دیکھنی پڑے گاؤں میں چودری کے بیٹے کی شادی تھی جس میں پورے گاؤں کو مدوگ کیا گیا تھا آج تک ماریا گھر سے باہر کسی بھی شادی پر نہیں گئی تھی اس مرتبہ صرف ساجد نے ہی جانا تھا مگر ماریا کا دل چاہا کہ وہ بھی چودری کی شادی پر جائے لوگوں سے ملے جب اس نے ججکتے ہوئے اس بارے میں ساجد سے ذکر کیا تو پہلے تو ساجد نے منع کر دیا مگر جب اپنی بچی کی اداس ہوتی شکل دیکھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا چودری کے بیٹے کی شادی تھی ساجد اور ماریا وہاں پہنچ چکے تھے بلا شبہ ماریا ای گریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر اس کے کپڑے اور جلری بہت مہنگی تھی وہاں پر موجود کتنے ہی لڑکوں کی مائے اسے دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ گئیں ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کس کی بیٹی ہے ارے اس کا باپ کرتا کیا ہے وہاں پر سبھی بڑے گھرانوں سے آئے لوگ تو اس کو نہیں جانتے تھے مگر جب گاؤں کی عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تو ساجد میاں کی اکلوتی بیٹی ہے اسی شادی میں موجود ایک خاتون کو ماریا اس قدر پسند آئی کہ اس نے سوچ لیا کہ میرے گھر کی بہو بنے گی تو بس ماریا ہی بنے گی اگلے ہی روز وہ رشتہ لے کر ساجد کے گھر پہنچ چکے تھے ساجد نے جب غیر سناشا لوگوں کو اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراں منع کر دیا اپنی بچی کی ذمہ داری سوم دو میری بچی مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مگر جب وہ بار بار ساجد کی آنے لگے اور جب ساجد کو پتا چلا کہ وہ لوگ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لئے تو لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے یہ تو ماریا کا اخلاق اور صورت ہے جس کے پیچھے وہ خاتون ساجد کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے تو ساجد بھی سوچ میں پڑ گیا اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو کیا گیرنٹی تھی کہ دوبارہ اتنے اچھے گھر سے اس کی بیٹی کے لئے رشتہ آتا یہی سوچ کر اس نے ہاں کر دی ماریا سے بھی سب سے پہلے اس کی رضا مندی جانی مگر ماریا نے بھی یہی کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا بس پھر کیا تھا لڑکے والوں نے منع بھی کیا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے مگر اس کے باوجود اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر جہیز ساجد نے خرید کر اپنی بچی کو دیا تھا کچھ ہی دیر بعد لڑکے والے بارات لے کر وہاں پر آ چکے تھے نکاح کے بعد ماریا اپنے اببا کے گھر سے رخصت ہونے لگی تو اپنے اببا کے سینے لگ کر کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی مگر یہی تو دنیا کا قانون تھا ساجد نے گہری سانس خارج کی اور اپنی بچی کو دھیروں دعائیں دے کر شیراس کے ساتھ رخصت کر دیا اسے پوری امید تھی اس کی بچی اپنے سسرال میں جا کر بہت خوش رہے گی اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی یہی دعا کرتا رہا کہ خدا میری بچی کو اتنی خوشیاں دے کہ وہ تو میکے کا دروازہ تک بھول جائے وہی ماریا بھی دل ہی دل میں کئی خواب سجائے گاؤں کی بسیوں سے نکل کر شہر میں آ چکی تھی جہاں بڑی بڑی بلڈنگز اور گھر تھے ہر سو چہل پہل تھی وہیں ایک آلونی میں اس کا محل نما گھر موجود تھا جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے اتری اور اپنے شہر شیراس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو اس سے پہلے کہ اس کی نظریں اس گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھتی اس کا دھیان گھر کے ایک جانب پڑھے ہوئے سامان کی درف گیا اس کی وجود کو تو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا کیونکہ یہ سارا سامان اس کی جہز کا سامان تھا جو کہ اس گھر کے سہن میں ایک کونے پر گرا پڑا تھا فنیچر اور کانچ کے برطن تو ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے سامان یوں پڑا تھا گویا کہ کچھرا ہو یہ سب دیکھ کر ماریا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ماریا کی ساس اس کی نظریں بھاپ چکی تھی اگلے ہی پل انتہائی مغرورانہ انداز میں کہنے لگی کہ ارے ریحانہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ایک اشرا سمیٹو ایسا سستہ اور گھٹیا سامان ہم اپنے گھر میں نہیں رکھتے چاہے تو کسی غریب کو دے دو یا پھر خود اپنے گھر لے جاؤ مگر ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ سامان مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہ آئے ماریا کے سارے خواب تو وہیں پر چکنا چور ہو چکے تھے اس کی آنکھوں سے دو آنسوں ٹوٹ کر گرے اس کے اببہ نے ایک ایک روپیا جھوڑ کر یہ سامان اس کی خاطر خریدا تھا اور یہاں اسے اس حالت میں رکھا گیا تھا شیراس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگا مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا وہ بھاگتی ہوئی اس سامان کے پاس آئی تھی سامان کو دیکھ کر رونے لگی ٹوٹے ہوئے سامان کو اٹھانے لگی کہنے لگی کہ نہیں میرے کمرے میں یہی سامان رہے گا یہ میرے اببہ کی خون پسیرے کی محنت تھی انہوں نے میرے لیے دیا تھا وہاں پر لڑکے والوں کے کئی خاندان کی عورتیں موجود تھیں سب کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو جہیز کا سامان تھا اور اس کا یہ حشر کیا گیا ہے تو سب چھے مگویاں کرنے لگے مجبوراں لوگوں کی باتیں سن کر شیراس کی ماں نے وہ فنیچر اپنے بیٹے کے کمرے میں ٹھیک کروایا مگر اسی کے ساتھ ہی اس نے شیراس کی کان بھی بھر دیے تھے کہ اس لڑکی کو آئے ہوئے ابھی چند منٹ نہیں ہوئے اور آتے ہی فساد برپا کر رکھا ہے شیراس جو ماریا کے حسن پر جیسے فدہ ہوتا جا رہا تھا اسے تو ہر سو ماریا ہی ماریا دکھائی دے رہی تھی مگر جب اس نے اپنی عزت پر بنتی دیکھی اور ماریا کو یوں زبان چلاتے دیکھا تو وہ غصے میں آ چکا تھا ماریا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب شیراس بڑے ہی غصے سے کمرے میں آیا اور آتے ہی اسے لڑنا شروع ہو گیا کہ آخر تم نے سب کے سامنے اس حکیر سے سامان کی خاتے میری ماں کی بیزتی کیوں کی ارے اتنا سستا سا سامان ہم لوگ اپنے گھر میں نہیں رکھتے دیکھو اس گھر کو کیسے زیب و آرائش سے سجا ہوا ہے تب ہی تو کہا تھا کہ تمہارے باپ کو کہ ہمیں سامان مت دیں ہم خود خرید لیں گے کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے شاہین شان وہ کبھی بھی جہز نہیں دے سکتے مگر اب تمہاری وجہ سے ہماری پورے خاندان میں بیزت ہی ہو چکی ہے شیراس وہیں پر پپر کر بیٹھ چکا تھا جبکہ ماریا تو سہم کر ایک جانب ہو چکی تھی اسے تو اس طرح کے لہجوں کی عادت ہی نہ تھی اور پہلی رات ہی اس کے شوہر اس سے جھگڑا کرنے لگا تھا وہ رونے لگی مگر شیراس نے اسے پھر ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور وہ وہیں پر بیٹھی رہ گئی اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا وہیں دوسری جانب ساجد صبح صبح اٹھا اور بازار جا کر اپنی جانب سے بہتری ناشتہ پیک کروایا کہ وہ ناشتہ صبح صبح اپنی بیٹی کے سسرال جا کر دیکھ کر آئے گا جب وہ سامان لے کر اپنی بیٹی کے سسرال پہنچا تو اسے اپنی بیٹی کو دیاوا سامان سہن کے کونے میں یوں ہی ٹوٹا پھوٹا ملا اس کا دل بھی سو ٹکڑے ہوا تھا سامنے سب ناشتے کی میس پر بیٹھے تھے جب ساجد وہاں پہنچا سب سے ملا اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ معذرت خواہ ہوں مجھے آتے ہوئے دیری ہو گئی میں آپ لوگوں کے لئے ناشتہ لے کر آیا تھا جب ناشتے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں تیل میں تلی ہوئی پوریاں اور حلوے کے ساتھ پائے کا سالن تھا اور اسی طرح دیگر لہواز بات جسے دیکھ کر شیراس نے تو فوراں کھانا جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ کتنی بدبو آ رہی ہے نہ جانے کیسے گندے تیل میں ان چیزوں کو فرائے کیا گیا ہے ہم لوگ اتنا بھاری ناشتہ نہیں کرتے بلا بھی جہی آپ یہ سب کچھ اٹھا کر لے آئے ہیں ساجد تو شرمندہ ہو کر رہی چکا تھا اسے تو کسی نے ناشتے تک کا نہیں پوچھا وہی جب مریم نے اپنے اببہ کو وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کو کہا تو ساجد نے منع کر دیا وہ تو پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے دیئے سامان کو یوں کیوں رکھا گیا ہے مگر پھر گہری سانس خارج کر کے یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سامان میری بیٹی کو بھی پسند نہ آیا ہو اس لیے اس نے ہی باہر رکھوا دیا ہو وہ جو طور طریقہ دیکھ کر آیا تھا اسے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہاں پر اس کی بچی کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا شام کو شیراس کے ساتھ ماریا وہاں پر آئی تھی مگر تنگلیوں اور جگہ کو دیکھ کر شیراس مو چڑھانے لگا جو کہ ساجد سے ڈھکا چھپا نہیں تھا وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی بڑی خوشی کے ساتھ اس کے گھر میں آئے گی اس کے چہرے پر ایک رونک ہوگی مگر جب اس نے اپنی بیٹی کا زرد پڑا بجا ہوا چہرہ دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی بیٹی روتی رہی ہو اور وہاں پر خوش نہیں بلکہ تنگ ہو چکی ہو اس نے اپنی بچی سے پوچھنے کی بھی کوشش کی مگر ماریا مسکرا کر ہر بات کو ٹال دیتی وہ تو یہی دعا کرتا رہا کہ وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو اس کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہو مگر ایک روز ماریا نے روتے ہوئے ساجد کو فون کیا وہ بہت رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی کہ اببہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی ساجد کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے اس نے وہی پر فیکٹری سے چھٹی لی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچا اس کی بچی بے تہاشہ رو رہی تھی اس کے ماتے پر نیل کا نشان تھا جس سے اسے مارا گیا ہو اس کے ہاتھ بھی سوجے ہوئے تھے وہ تو غصے سے بپر اٹھا تھا گھر کے اندر گیا اور جا کر اپنی بیٹی کی ساس سے کہنے رگا کہ آپ تو بڑے چاہوں سے میری بیٹی کو بیہ کر لے کر گئی تھی مگر اب کیا ہو گیا جو اب اپنے وعدوں سے یوں پھر گئیں آخر کیوں میری بچی کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے وہی ساس تو فوراں ہاتھ جھار کر بولی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا نہ ہی تمہاری اوقات کہ میرے سامنے بولو یہ دونوں تو میع بیوی کے مسئلے مسائل ہیں اگر آپ کی بیٹی ایسی ہے کہ اپنے میع بیوی کے مسائل اپنے اببہ کو بتائے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں آپ کی تربیت میں کھوٹ ہے شیراز بھی وہیں آ چکا تھا کہنے لگا اگر آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر گئے تو یہ بھول چاہیے گا کہ میں اسے واپس لے کر آوں گا بلکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی یہ ساری باتیں سن کر تو ساجد لرسا تھا پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ خوش نہیں تھا تو کیوں آ کر منتیں تڑھ لے کر کے میری بچی کو لے کر گئیں کم از کم میری ماسوم بچے کی زندگی تو برباد نہ کرتی اتنا کہہ کر ساجد باہر نکلا ماریا سہن میں یہ کھڑی تھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے دو ماں ہو چکے ہیں مگر ان دو ماں میں میرا شوہر مجھ سے بہت برا رویہ رکھ رہا ہے شادی کے دو دن بعد ہی اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں وہ تو سیگریٹ بھی پیتا ہے اور شراب بھی کوئی اسے منا نہیں کرتا اور یوں نشے میں دھوت مجھے مارتا ہے کہتا ہے تیری وجہ سے میری دوستوں میں بہت بیزتی ہوتی ہے وہ مجھ سے میرے سسر کا کاروبار پوچھتے ہیں نام پوچھتے ہیں اور اب ان کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک عام سے گاؤں میں رہنے والا غریب سا شخص ہے اس کے بعد ماریا روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا میں مزید یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اگر ساجد کا بس چلتا ہے تو وہ وہیں سے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا مگر اس نے گہری سانس خارج کر کے اپنی بچی کو کندوں سے تھاما اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ نہیں میری بیٹی اب یہی تیرا گھر ہے اور اب تم نے یہی پر اپنی زندگی گزارنی ہے جو بھی مسئلے مسائل ہیں تم یہی رہ کر حل کرو ان مسئلوں کو سلجھاؤ شوہر کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کرو وہی ساس کا دل جیتو تمہاری یہ نیکیا ہی تمہارے شوہر اور ساس کو بدل دیں گی اس نے بڑی احسن طریقے سے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا وہی ماریا بھی سمجھ چکی تھی کہ اسے یہی رہ کر اپنے گھر کو سنبھالنا ہے اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور شیراز بھی اسے لینے نہیں آیا تو نوبت تلاق تک جا سکتی ہے اور پھر تلاقیافتہ لڑکی میں تو ہیرے بھی جھوڑے ہوں تو لوگ اسے کوئی لوگ کے دامی سمجھتے ہیں یہ بات ساجد بھی جانتا تھا وہ اپنے گھر واپس آ چکا تھا مگر اسے کسی پل بھی چہن نہیں تھا اپنی بچی کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا وہیں جب بھی وہ اپنی بچی کو فون کرتا تو اس کی روتی سے سکتی آواز ہی سنتا وہاں پر ماریہ کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھا جا رہا تھا وہ تو غریب تھا اس کی کوئی سننے والا نہ تھا رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتا رہتا پھر ایک روز چودری کی یاں چلا گیا چودری صاحب جانتے تھے کہ ساجد کی بیٹی کی شادی ان کے ہی ایک رشتدار کی یاں ہوئی ہے چودری صاحب اخلاق کے اچھے تھے ساجد ان کے پاس گیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اپنے فلا رشتدار کو سمجھائیں کہ میری بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں وہ میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں اور اب اسے غریب ہونے کا تانہ دیتے ہیں اگر یہی سب کرنا تھا تو وہ میری بچی کو بیا کر ہی کیوں لے کر گئے یہ باتیں سن کر چودری بولا میں تو سمجھا دوں گا انہیں کہہ بھی دوں گا مگر وہ چند روز بعد ایک مرتبہ پھر وہی طریقہ اپنا لیں گے تو بہتر ہے کہ ان کے ہدایت کی دعا کرو میری مانو تو عمرے کی ادائی کی کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاؤ خدا کے حضور دعا کرو کہ وہ تمہاری بچی کے سسرال والوں کو ہدایت دے اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے ساجد جو بڑا ہی دل برداشتہ تھا اس کے دل میں ایک امید جاگی وہ واپس گھر آ چکا تھا ماریا ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا سکے مگر اس کا شوہر اسے اپنے حقوق تو پورے کروا رہا تھا مگر اسے نہ ہی محبت دے رہا تھا اور نہ ہی عزت وہ جب بھی کوئی محبت بھری بات اپنے شوہر سے کرنا چاہتی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تو وہ فوراں جھٹک کر کہتا کہ دور رہے مجھ سے بیوی بن کر آئی ہے تو صرف بیوی بن کر رہے اس سے زائد مجھ سے امید مت رکھنا غریب گھر کی لڑکی اپنی بچی کی دن بہ دن خراب ہوتی حالت دیکھ کر ساجد نے فیصلہ کر لیا اس نے اپنی زمین کو بیچا اور بیچ کر پیسے کھٹے کیے جانے سے پہلے اپنی بچی سے ملا اور پھر سودیا کے لئے روانہ ہو گیا اسے یقین نہیں بلکہ کامل ایمان تھا کہ وہ جب وہاں جا کر دعا کرے گا تو اس کی بچی کا نصیب بدل جائے گا اس کے سسرال والے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے لگیں گے وہ سودیار پہنچا اور ایک ہوتل میں اپنے لئے کمرہ بک کروایا اس کے پاس وہاں کا تو کوئی نمبر نہیں تھا مگر ہوتل کے ریسیپشن پر موجود ٹیلی فون سے اپنی بچی کو کال کر کے اپنی کیفیت کے بارے میں ضرور بتایا تھا اور کہا کہ جب تک وہ یہاں ہے وہ اسی نمبر سے اس سے بات کیا کرے گا اگلے ہی روز جمعہ رات تھی وہ سارا دن حرم شریف میں رہا عبادت اور مناجات میں مصروف رہا جمعہ کی رات تھی وہ ساری رات حرم شریف میں موجود تھا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے گرگراتے ہوئے اپنی بچی کے لئے دعا کرتا رہا کہ میرے رب میری بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دے بے شک آزمائش آتی جاتی رہتی ہیں مگر میں نے اپنی بچی کو جس قدر محبت سے پالا اب وہ اتنی ہی تکلیف میں ہے میری بچی کے شوہر کو ہدایت دے وہ میری بچی کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے ساری رات وہ روتا رہا فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے غلاف کعبہ کو بوسا دیا اور پھر گہری سانس خارش کر کے اس امید پر ہوتل کی جانے بایا اس کی دعائیں اس کا رب ضرور پوری کرے گا اس نے تو اپنے رب سے جائز حاجاتی طلب کی تھی جب وہ ہوتل میں آیا اور اپنے ہی دھیان میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو ریسیپشن پر موجود لڑکے نے اسے آواز دی ساجد حیران ہوا تھا وہ لڑکا کہنے لگا کہ کل شام سے مسلسل آپ کے دین نمبر سے کالز آ رہی ہیں بار بار کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مگر آپ کل شام کے اب واپس آ رہے ہیں ساجد کو خبر تھی کہ ہو نہ ہو اس کی بیٹی ہی ہوگی کیونکہ اور تو کوئی اس نمبر کو نہیں جانتا تھا اس کے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے کہ خدا خیر کرے اس کی بیٹی کے ساتھ تو کوئی اونچ نیش نہیں ہو گئی اس نے جب فون کان کے ساتھ لگایا اور جو بات اس کی بیٹی نے بتائی وہ تو گش کھا کر گر چکا تھا اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت یوں بدل چکی ہے ماریا فون پر بہت خوش تھی کہنے لگی ابا رب نے آپ کی دعائیں سن لی ہے جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے کل دن کے وقت میری ساس کا بلک پیشر بہت ہائی تھا وہ سیڑیوں سے اترنے لگی کہ اچانک انہیں چکر آ گئے وہ گرنے ہی والی تھی کہ میں نے انہیں تھاما میں انہیں تو بچا چکی تھی مگر میں خود سیڑیوں سے گر گئی خدا کا شکر ہے کہ مجھے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی اگر ساس کے دماغ کی نص پھٹ چکی تھی بلک پیشر بہت زیادہ ہائی تھا خدا کا کرم تھا کہ وہ خون ان کے کان کے راستے سے باہر آتا رہا ان کا اور میرا بلڈ گروپ ایک تھا میں نے نیکی جانتے ہوئے انہیں اپنا خون دیا جس سے ساس کی طبیت بحال ہوئی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا آج صبح ہی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی وہیں شیراز بھی اپنی ماں کا بدلتا رویہ اور محبت دیکھ کر میرے ساتھ ٹھیک ہو چکے ہیں نہ صرف شوہر بلکہ ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی ہے اور بولے کہ تمہارے والد واپس آئیں تو ہم ان سے بھی معذرت کریں گے جانے ان جانے میں دولت کے نشے میں ہم نے ان کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھا ساجد وہیں پر سجدے میں گر چکا تھا اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا جب وہ واپس آیا تو ائرپورٹ پر نہ صرف اس کی بیٹی بلکہ بیٹی کے سسرال والے بھی موجود تھے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو کیونکہ اس کی بچی کے چہرے پر جو خوشیاں وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے مل چکی تھی بے شک والدین اپنی اولاد کے لیے نصیب نہیں خرید سکتے مگر والدین کی دعائیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ ہمارا رب کبھی بھی ان دعائوں کو رد نہیں کرتا